اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیو انفرمیشن اپنے اس یوٹیوب چینل پہ جو انفرمیشن آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ انفرمیشن ایسی خواتین کے لیے ہے جو کہ سینٹر پہ یا ریٹیلرز کی شاپس پہ یعنی ایجنٹس کے پاس ان کی دکانوں پہ پیسے لینے جاتی ہیں لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے ان کے پیسے جو ہیں وہ ان کو نہیں مل پاتے حالانکہ ان کے پیسے جو ہے ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے بائیومیٹرک کا اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے جو کہ 920 کا ایرر اس قسط میں بہت سے لوگوں کا یہ ایرر شو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پیمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر ریسیو نہیں کر پاتے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دونوں مسائل کا حل بتائیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے وہی پرانی التماس کہ جو دوست ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس چینل پر نیو آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کو آل پی آن کر لیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین جب کوئی بینیفیشری پیسے لینے بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آنے والی قسط جب ریٹیلرز کے پاس ان کی دکانوں پر پیسے لینے جاتی ہیں تو ان کو انگوٹھوں کے نشانات نہ آنے کی وجہ سے پیسے نہیں ملتے یا جو ایرر آج کل آ رہا ہے نو سو بیس وہ کیوں آ رہا ہے اور اس کا کیا حل ہے سب سے پہلے جب کوئی خاتون جاتی ہے تو اس کو بائیومیٹرک ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے انگوٹھوں کے نشانات یا انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ واضح طور پر بائیومیٹرک ہونا چاہیے یعنی وہ اس کی ڈیوائز پر کیپچر ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر مہندی لگی ہے یا آپ کے ہاتھ صاف نہیں یا آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کی بائیومیٹرک نہیں ہوتی تو آپ وہ پیمنٹ نہیں وصول کر پائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو عمل کرنا ہوگا سب سے پہلے گرم پانی سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ گر سے دو کر جائیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو نرم رکھیں اور وہاں پہ جا کے انشاءاللہ آپ کی بائیومیٹرک ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کی بائیومیٹرک نہیں ہو رہی تو پھر آپ ایک ڈیوائس پہ بار بار نہ جائیں ایک ڈیوائس پہ اگر آپ کے انگوٹھوں کے نشانات نہیں آ رہے تو بہتر ہے کہ اگلی دفعہ آپ کسی دوسری ڈیوائس پہ جائیں یعنی ایک دکان سے کسی دوسری دکان پہ جہاں پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ملنے والی امداد مل رہی ہو اس دکان کو وزٹ کریں اگر پھر بھی نہیں آ رہے ہیں سارا کچھ آپ نے کر لیا اور آپ کی بائیومیٹرک نہیں ہو پائی تو پھر آپ نے نون بی وی ایس کا ایک فارم ملتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفیس سے اس کو وزٹ کر کے وہ فارم لے کے وہ فارم سبمٹ کروانا ہے آپ نے تحصیل آفیس میں پھر آپ کو بائیومیٹرک کے بغیر کسی بھی بینک برانچ جو کہ مطلقہ برانچ ہوگی بینک کی وہاں سے آپ کو اپکی پیمنٹ مل جائے گی اب آتے ہیں ایرر کی طرف جو کہ 920 کا ایرر ہے یہ ایرر بھی موسٹی انہی خواتین کا آتا ہے جن کا پہلی دو سے تین کوششوں میں جن کا بائیومیٹرک نہیں ہوتا تیسری چوتری دفعہ جب کسی بینیفیشری کے بائیومیٹرک لیا جاتا ہے ڈیوائس پہ تو اس کا ایرر آ جاتا ہے 920 کا جو کہ 24 گھنٹے کے بعد ٹھیک حل ہوتا ہے بار بار کوشش کرنے سے بائیومیٹرک کی ٹرائی کرنے سے یہ ایرر رونما ہو سکتا ہے اسی لیے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کا 920 کا ایرر جو ہے وہ شو ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر واپس آ جائیں اور اگلے دن یعنی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جا کے ڈیوائس پہ کوشش کریں آپ کا بائیومیٹرک بھی ہو جائے گا اور ایرر بھی شو نہیں ہوگا اور آپ اپنی پیمٹ بھی وصول کر سکیں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بڑی ہیلفول ثابت ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک اللہ حافظ